ذکریہ صلی اللہ نبیہ صلی اللہ محمد شاہِ مدینہ 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 شاہِ مدینه ہے آقا اب میرا جینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ اتنوں سے پر کرے اتنوں سے پر کرے تیرا پشینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ десятنوں سے پہلائے سرکار سے کہنا باد سبا سرکار سے کہنا بیتاب دل ہے بیچن نینہ بیتاب دل ہے بیچن نینہ پاؤں میں چھالے پاؤں میں چھالے دور مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ اتنوں سے پڑ کر اتنوں سے پڑ کر تیرا پسینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ مدینہ شاہِ مولا علی حیدر کا صدقہ شبیرہ شبر کا صدقہ شبیرہ شبر کا صدقہ میں دیکھو آقا میں دیکھو آقا میں دیکھو آقا گلزار مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ اتنوں سے پڑ کر اتنوں سے پڑ کر تیرا پسینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ مہینہ دی تھوڑی نفس بدنالوی ہے پڑی سلی علی نبی نا سلی علی محمد حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے جانا موسیٰ کا جانا محمد کا جانا موسیٰ کا جانا موسیٰ کا جانا موسیٰ کا اور ہے اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے موسیٰ کا جانا موسیٰ کا جانا موسیٰ کا جانا موسیٰ کا جانا موسیٰ کا سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھانا اور ہے سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے حضرت جبریل کا جوں آنا جانا اور ہے اے سبا لے چل مجھے بیرو برو سرکار کے اے سبا لے چل مجھے بیرو برو سرکار کے اپنے موسے داستا اپنی سنانا اور ہے اپنے موسے داستا اپنی سنانا اور ہے اپنے موسے داستا اپنی سنانا اور ہے دودھ پاک کابل 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 موسے داستا موسے داستا موسے داستا موسے داستا کابل 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 کب موسے داستا آرے ہیں جھکتے ہیں آشق جہاں وہ آستانہ آرے ہیں جھکتے ہیں آشق جہاں آشق میں ثابت قدم رہنا نہیں آسا رہیم آشق میں ثابت قدم رہنا نہیں آسا رہیم بات کرنا آرے ہیں اس کا نبھانا آرے ہیں بات کرنا آرے ہیں اس کا نبھانا آرے ہیں طالب و مطلوب کا ملنا ملانا آرے ہیں حضرت جبریل کا یوں آنا جانا آرے ہیں ملانا آرے ہیں ملانا آرے ہیں ملانا آرے ہیں سلے علا محمد پنجابی نہ آتی میازی صاحب در کلاب رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا صدق ملی والا آیا صدق ملی والا آیا صدق ملی والا آیا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا صدق ملی والا آیا صدق ملی والا آیا آج ہویا چار چفے رے او دے کرم دیاں برساتا ہویا نور تا نوری چاننے سب مکیاں کالیاں راتا ہویا نور تا نوری چاننے سب مکیاں کالیاں راتا ہویا نور تا نوری چاننے سب مکیاں کالیاں راتا تُسی فرشیو فرش سجاو تُسی فرشیو فرش سجاو اللہ بھی عرش سجایا صدق ملی والا آیا صدق ملی والا آیا صدق ملی والا آیا صدق ملی والا خاص ملی Shanghai صدق ملی والا آیا ملی والا آیا بھرش شرد ملی والا آیا صدق ملی والا آ گل سب ملی والا آیا زندق ملی والا آیا سری اوتے تاج شفاعت نبیان تو شان نرالی دو جگتے اس دا سایا جد جسم دا کوئی نہیں سایا دو جگتے اس دا سایا جد جسم دا کوئی نہیں سایا سادہ کملی والا آیا پیارا کملی والا آیا واہ بھاگ حلیمہ تیرے تینو ملیا کملی والا تیری جھوڑی دے بچ آیا جدہ دو جگتہ رکھ والا بھاگ حلیمہ تیرے تینو ملیا کملی والا تیری جھوڑی دے بچ آیا جدہ دو جگتہ رکھ والا نہیں ملیا ہور کسے نو تینو ملیا جو سرمایا سادہ کملی والا آیا سادہ کملی والا آیا دو جگتہ رکھ والا آیا دو جگتہ رکھ والا آیا عزیمہ تینہارو اللہ دا شکر بجاؤ بخت آن دے ماری اور عل کے اج گیت خوشی دے گاؤ بخت آن دے ماری اور عل کے اج گیت خوشی دے گاؤ محبوبود صدقِ رب نے رحمت دامی برسایا محبوبود صدقِ رب نے رحمت دامی برسایا صدقِ عملی والا آیا مگدانِ نیازی شاہی نئی مگدہ اور خزینہ میں اپنی بچ حیاتی تکلا اکوار مدینہ مگدانِ نیازی شاہی نئی مگدہ اور خزینہ میں اپنی بچ حیاتی تکلا اکوار مدینہ اپنے محبوبود صدقِ اپنے محبوبود صدقِ کر پوری آس خدایا اپنے محبوبود صدقِ کر پوری آس خدایا صدق عملی والا آیا سونا کملی والا آیا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا صدق عملی والا آیا پیارا کملی والا آیا مشکل عملی والا آیا صدق عملی والا آیا سونا کملی والا آیا سونا کملی والا آیا اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ مولا دکھا دے مدینہ مدینہ کسی بستی ہے جتے رات جن تیری رامت برستی ہے کچھ ملے یا نہ ملے محمد مصطفہ ملے مصطفہ ملے تے اچھے ملے سے خود خدا ملے کسمت دیوت پھر کھینی تے مدینہ داپانس دھیر کھینی آپ ونیاں تے وننی میں سکدا جے چھوڑا سا دیتا دیر کھینی مولا میں تیرے یاردہ ذکر کرنے مولا میں تیرے یاردہ ذکر کرنے موسوعة تک Gleiche موسوعة تک یار دا ذکر کریں دا رائے ونیوں تم بھی راضی چیپ میں میں اپنا اٹھریں دا رائے ونیوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسار من صلصاد كالفخار وخلق الجاتن من ماغج من نار فبأی آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربكما تكذبان مرد البحرین یا التقیان بينهما برزق لا يبغیان فبأی آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربكما تكذبان مرد البحرین یا تقیانی یا تقیانی یا تقیانی یا تقیانی یا تقیانی جاتن من ماغج من نار صلی اللہ علیہ وسلم جائے جاتے پاک ملاد ہوندے جائے جاتے پاک ملاد ہوندے لوگ فشی کنوں مندہ نہیں او تو رحمت دی برساس وسی ہے او تھا شیطان اندہ نہیں ملویندن کانڈھے ہر پاسے عاشق سن کے رہدہ نہیں میرے محبوب دے دشمن کو اے ملاد حضور دا بھاندہ نہیں جرا سردہ ہے لکھوار سڑے اصا میم کریم چمیتھوں ہی میم توں اصا جندری بھول چھوئے تھوں ہی میم تا خالق ملاد مناوے اصا روز ملاد منے تھوں پر کے درود محمد دے بیٹھے روز سلام بھیجے تھوں جرا انسان کو انسان نہ سمجھے ان کو حیوان سمجھے انسان کیاں جرا ہوگے حاکم حضہ نہ کرے وہ شکندر تھے سلطان کیاں جرا کھا کے بھوکے مالک وہ کو چور سمجھ مہمان کیاں جرا میرا مدنی دے وداعیب بولے وہ موزی ہے مسلمان کیاں ستہ جوہاں نندر گئیے ستہ جوہاں نندر گئیے میں تے رب منانی سگیا رب دے گھر دی نال مجھے گھر جوہاں میں مسجد جانی سگیا میں تے رو رو تے رب منیساں میں تے عرض سڑا نہیں سگیا مالک پانچ دفعہ رو سدیدہا مری بدبختی جوہائی میں بانچ نہیں سگیا آرے پر دیں گھر ساکھوی پیانڈے گا پہلے دن دو جوان عزیز وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ آسلا جو سلام علیکہ یا حبیب اللہ آہا 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 مٹھے مدنی کی میں رنگ لائیا مٹھے مدنی کی وے رنگ لائے علی مانکن پوچھے زگ جائے مٹھے مدنی کی وے رنگ لائے علی مانکن پوچھے زگ جائے عزی جولی کوان بسایا عزی جولی کوان بسایا علی مانکن پوچھے زگ جائے مٹھے مدنی کی وے رنگ لائے علی مانکن پوچھے زگ جائے سج پدھے مدنی کی وے رنگ لائے مجھے بیماری گولو سینہ سکا ہویا لبنو بیجی لگی کھیرے دین ندی مگے شما نورانی جگے ہاتھیں سکے کو ساہبہ بنایا علی مانکن پوچھے زگ جائے نورانی جگ گروو موسیقی جو کھنم موسیقی کھنم 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 موسیقی 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 اللہ 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 آمین دن دنیا جاں پلائیاں کامیابیں استخوشاں نصیب فرما سیہت و تعلیس تیاری زندی نصیب فرما ایمان تیسرام تیاری زندی نصیب فرما اللہم ربنا تقبل دعا بیسیلت سیدی انبیائی من مصرد صلی اللہ تعالیٰ حبیب محمد وعالیٰ وآلہی 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 اللہ الحمدللہ الحمدللہ وبرلہ عالمین والصلاة والسلام علی سیدی انبیائی والمسلین والآلہی وآلہی وآصحابہی وزوادہی وظنیاتہی وآلہیتہی اجماع عامی اللہ اللہم ربی شرح لی صدر ویسلی عمری وحلو رقدتا من نسانی یفتر قومی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکزئر ربی آمد باللہ صدق اللہ معزان العظیم نبیرنا رسوله النبی الكریم والعبی قال اللہ مبارک و تعالی کل قرام المجیدی فیسان عبیبی مخبرا و آمرا این اللہ و ملائفته صلیون علیه نبیر یا اجوالتین آبادوا صلیون علیه و صلیونه تسلیمینا اللہم صلیون علیه و مولانا محمد و علیه و اشحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیون علیه جوان حضرات چھوٹے بچے سار جوست آباد ملکے پر گئے تھا چھوٹے بچے تو سمی پر گئے تھا طاق نبی علیه صلی اللہ علیه و سلام دے باہدار و اندر درود و سلام پرنے امام نے دے اندر کنجوسی نہیں مولا علیہ و عشق و شاہ ربی اللہ تعالی آنہو آرکو تس سے بہتر بہتر دیار فرمائل طاق نبی علیه صلی اللہ علیه و سلام دے شاہد فرمائے قنجوس و شخص بخیل و شخص جوہی شخصkg ساوے ملنا پر کردی اور درو ہو شکلل امام نے دے اندر کنجوس یعجب نبی، صلی اللہ علیه سلام وآلہ از Lucas یا حصول اللہ اللہ وآلہ از از دانی شاہد ربی اللہ ملغ العلاب قوالی بشف الدعاب جمالی حسن جمیل صالحی صلوالی وآلہی یا صاحب الجمال و یا سید البشر موجہ کل مری لقد موبر القمر ملغ العلاب قوالی بشف الدعاب جمالی حسن یوسف دم عیسا یدی بیزا داری ملغ العلاب قوالی بشف دم عیسا یدی بیزا داری عاج کو بہا داردت تنہا داری حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا اگر اسی میں ہو آمینی تو سب کچھ نہ مکمل ہے محمد مقبست اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردی مآل مراد trabajo نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوان در مقاد وزیر ہے رب کریم بیورگاں و اندروقہ قول کریم سالسارے دنی حاضریں اپنی بیورگاں ادرار قدر فرمائیں پاک نبی رشناتوں سے نام لیں تاریخ کرنی ہے عظمت بیان کرنی ہے حضور دشان بیان کرنی ہے کجھ رنگ لچھئی ہوئے اور چند جملے مزید موجودہ دور دے مطابق حنافتِ حاضر دے مطابق کیونکہ نوجوان تب کائی تھا موجود بیٹھے اور ایک جملہ اوہ شاکان رسول جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیت علم بلان کرنل جنہیں چاہے نکمدر اہد منصبہ نبی جن فق طلوع ہو منصبہ نبی جن فق طلوع ہو جرافاق نبی علیہ السلام دی رسطاقی علیہ کو قتل کر لے آج دے نوجوان انہیں کو جنہیں اے علم بلان کرنے حضور دی عزت دا ناموز دا پہرہ لیلہ انجان یا خیمی ساجش دے تحت اوہ آدم کے مولوے کو کیا تھی گئے روڈے کے نکل آئے جن سے جلوس کرنے پہر اور میں وہ جملے آخر نہیں چاہاں گا جنہیں جملے سنے میں ان سلسلے دے اندر بھی کہ پاک نبی دی عزت کیا ہے اور صحابہ نے پاک نبی دے نا دے تحقیم جانا قربان کیتے ہیں چاند جملے انشاءاللہ لزیز میں اوہی آقصہ ذو نبی کریم روکو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سلام دا نظرانہ پیش کرنے دی ہوئے اپنی گفتگود آغاز کرنے سلام اس پر جس نے بے قسم کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بے قسم کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی اوہ قل قنات سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاما جملے کوئی کہیں جنال پیار کرنا نا نا ہا کوئی کہیں جنال محبت کرنا نا نا ہا کوئی کہیں جنال تاون کرنا نا ہا جرلے قل قینات دے سردار نبی آئے تو قل قینات دے سردار نبی فرمیت پریشان نہ تھی جنڈا کوئی سہارا کا نہیں اندھا سہارا میں محمد ہاں جنڈا کوئی ہمدرد کا نہیں اندھا ہمدرد میں محبت ہاں محمد ہاں جنڈا پیار کرن اللہ کوئی کا نہیں اندھا پیار کرن اللہ میں محمد ہاں جنڈے لوک وندان اللہ کوئی کا نہیں اندھے لوگ گنڈا نالا میں محمد ہاں قالت غریب مسکین غلام جائے کو کچھ ہونے لکھ کوئی کہنی میں نبی انہیں غلام کو سردار بڑا ملالا سلام اس پر جس نے بے تسوں کی دستگیری کی بے تسند حق پکر گزن قل قنات سردار نبی سلام اس پر جس نے بے تسوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری وقت دے بادشاہ ہن قل قنات سردار ہن اوٹیت و مفاتیہ خزائن الارض پاک نبی علیہ السلام فرمائے رب نے تمام خزانی دے چاویہ میں محمد حت عطا کر دیتی تمام خزانی دے مالک ہن ای جہان دے مالک اگلے جہان دے مالک ای جہان دے مالک حضور خود فرمئنن انا سید ورد آدم ایوم القیامہ انا قائد المرسلین میں کنات دا سردار ہاں میں رسولین دا سردار ہاں میں دنیا دا وی سردار ہاں میں آخرہ دای سردار ہاں او سردار نے جو زندگی گزاریے پاک نبی نے جو زندگی گزاریے سادہ زندگی گزاریے انتہائی سادہ چٹائی ہائی سرانہ قبال دہا چھڑین دی چھت دہائی کچھیں دیوارہ ہاں کل کہنا دے سردار نبی بہا اپنی سنادی رکھ کے سمیں دے ہاں آرام کریں دے ہاں وقت دے بادشاہ نے کل کہنا دے سردار نبی نے انتہائی سادگی دے اندر زندگی گزاریے میرے پاک نبی نے جو مثال قیم فرمائیے وہ آج تک کوئی مثال قیم نہیں کر سکتا دنیا میں بچ ہر بندہ جان دے جو بندہ غریب ہوئے انہی حالت کیا ہوں دیئے جو چار پیسے آوے نمت اور بدل گئن دیئے انداز بدل گئن لیکن پاک نبی نے سادہ زندگی گزاریے اور پاک نبی نے امت کو اے نمونہ پیش کی تے میرے پاک نبی فرمائے اے میرے امتیوں اگر سکون ہے ہی سادہ زندگی دے اندر ہی سکون ہے سلام اس پر جس نے بے قصر کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جو امت کیلئے راتوں کو روتا تھا جو کہل sont drei nبی نے جو امت ورست دعا کی تیہے بخشے دیے قائیں نبی نے دعا نہیں کی تیہ ہے دنیا نے ہوتے تجریف گھن لائیں تاریخ گواہ ہے لیکن جو امتنا المحبت میرے پاک نبی نے کتی ہے کہنے کی تھی گناہ گار امت واسے جو دعا میرے پاک نبی نے کتی ہے کہنے کی تھی قول کہناد صدا نبی جنہاں نے آپ دنیا دے اٹھتے آئے اندے نا نہیں میرے پاک نبی نے سر سجدے دے اندر رکھے سر سجدے دے اندر رکھے سبحان ربی العالی رب دی تصویح بیان کر کے پاک نبی نے دعا کے لیے کتی ہے اپنے واسے نہیں کتی پاک نبی نے امت واسے دعا کیتی ہے رب حاولی امتی رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے دیکھ ترجمہ آئے ہیں آئے مالک مولا میری امت دی بخشید فرما دے گونجھا ترجمہ آئے ہیں علماء نے فرمائے پاک نبی داندہن امت گناہ گار ہے پاک نبی داندہن میری امت دے اے آمال ہیں تو کیوں نہ ہو گئے رب کنو بخشیدہ سوال نہ کرا بلکہ رب کنو بخشیدہ سوال کرا آئے مالک میری امت میری حوالے کر دے میں جانا میری امت جانا سارے تکبیر سارے رسالت سارے خلافت سارے حیدری شانے والا نبی سلام اس پر جس نے بے قسم کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیرے کی سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک میں جارے پر سوتا تھا سردینہ سخت راتا قل قنات سردان نبی تل زمین گھتے اللہ حکم سلام اس پر جو فرش خاک میں جارے میں سوتا تھا سلام اس پر جس نے اسرار محبت سمجھائے سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر بھی چھول ہزا سلام اللہ رحمت من دیے قل قنات سردان نبی آقا نے رحمت یوجی من دیے کفار نے پتھر مارن کفار نے گالیں بکن قل قنات سردان نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ حاضر تل آج کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پا کوئی عزا دینن ایک پا کو تکلیف دینن ایک پا کو پتھر مرینن ایک پا کو پریشان کرنن تو سلام دعا کرو کہ یہ حلاق تھی ونن پاک نبی نے حد چاکن اور پاک نبی نے ایری فرمایا یا اللہ انہیں تو حلاق کر نجھے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ دواہے جنہیں انہیں نبیین کو تن کھتا گئے انہیں نبیین رب دیبارگاہ دیں اندر دعا کی تھی مالک نے کو تباہ و برباد کر دیں امت تباہ تھی گئے مالک نے شکلہ بگاڑ دیں امت کے شکلہ بگر دیں جنہیں پاک نبی کو اکھا ہے کہ یا رسول اللہ دعا کرو کہ ایری غرب تھی ونن میرے پاک نبی نے رحمت اللہ العالمین نبی نے دعا کی تھی پاک نبی نے فرمائے آئے مالک ای امت کو ہدایت اتا فرما سلام اس پر جس نے اسرار محبت سمجھائے سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر بھی دھول بسا اللہ اکبر رسول مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے شیرہ دے کیا آکھا مصطفیٰ آکھا مجتبا آکھا مرتضیٰ آکھا محمد آکھا احمد آکھا محمود آکھا کیا کیا آکھا سونے درنا جیرہ دے گینا سونے تو سونہ ہر نا سونہ ہے رسول مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شیرہ دے میرے ایک نوع الفاظ نہیں میرے ایک نوع جملے نہیں پاک نبی علیہ السلام دی میں تعریف کر سگا حضور دی تعریف دا حق ادا کر سگا میرے ایک نوع جملے نہیں شائر ایک نوع جملے نہیں اور میرے ایک نوع جملے نہیں کہ میں پاک نبی علیہ السلام دی تعریف کر سگا شیر حد مقیئے تمیلیو ہی اقصہ رسول مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے ایک کل قناب دے اندر ایک پوری دھرتی دے اندر رب تو بعد اگر کہندہ مرتبہ اور مقام ہی ایک میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سارے نبییں تو اچھی شان میرے پاک نبی دی سارے رسولیں تو اچھی شان میرے پاک نبی دی خدا کے بعد بس وہی ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا اسرار ہے ختم الانبیاء کہیے شریعت کیا دیئے خاتم النبی جیل مَا کَانَ مُحَمَّدُ شریعت کا اسرار ہے ختم الانبیاء کہیے خاتم النبی جیل کہیے شریعت کا اسرار ہے ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے محبوبِ خدا کرے شریعت ادھیا آکھو خاتم النبی جیل محبوبا دی آکھو اے اللہ دے محبوب ہیں آکھو اے اللہ دے حبیب ہیں آکھو سب تو پیارے اللہ کو سب تو پیارے سارے پاک نبی ہیں شریعت کا اسرار ہے ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے محبوبِ خدا کہیے آقا کی نبوت دائرہ نورِ وحدت کا آقا کی نبوت دائرہ نورِ وحدت کا پھر اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطل وہو بکل انشاء العلیب نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاء وہی یاسین وہی قواہ سورہِ اعزاب دی آیان بار کہوں نال تلاوہ کی تیمی انتہا ترجمہ انہا مغرومی پیش کرینا ضروری ہے جو دور دے اندر قالبی ضروری ہے اور آج بھی ضروری ہے اللہ نے فرمائے مجھے پاک نبی آخری نبی پاک نبی تو بعد نہ کوئی نبی آئے اور نہ کوئی نبی نہ کوئی نبی آسکدے پاک نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آیا اور حضور تو بعد کوئی نبی آسکدہ نہیں حضور خاتم النبی جیل ہے پاک نبی فرم لا نبی جا باڈی میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں پاک نبی علیہ السلام تو بعد اگر کوئی شخص آکھے کہ میں نبی ہاں وہ دجال ہے وہ قذاب ہے وہ واجب القتل ہے اہل اسلام واسطے مسلمانے واسطے اندھے خلاف جہاد کرنا ضروری اور لازمی ہے اور کوئی شخص اگر کوئی نبی منے آکے کے اسائیں کوئی نبی منے دے ہیں جو مرزا قادیانی وہ نبوہ دہ دعویٰ کی تہا اور ساری علاقے دے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جوڑا مرزے قانے کو اپنا نبی منے دن اگر کوئی نبوہ دہ دعویٰ کرے تو وہی کافر جوڑا کوئی نبی منے وہی کافر حتیٰ کہ امام اعظم ابو علیف الرحمت اللہ لے دا فتوہ اے ہیں آپ فرمینن Agent اگر کہیے دعویٰ کی تے نبوہ دہ اندھے کنو اگر کوئی دلیل منگے تو وہی کافر آئیے سرمہ اندھے کنو اگر کوئی دلیل منگے تو وہی کافر دلیل دی ضرورتی نہیں اگر کوئی شخص نبوہ دہ دعویٰ کرے اندھے کنو دلیل منگن دی ضرورتی نہیں او کو آکھو اصلا پاک نبی کو بغیر دلیل تو خاتم النبی جین رہ دے ہیں اور اساتے کو جوٹھا اور قذاب آ دے ہیں اللہ اکبر اساتے کو جوٹھا اور قذاب آ دے ہیں میں ایک جملہ آخر چاہنا اللہ نے پاک نبی کو آخری نبی بنائے خاتم النبی جین بنائے ذرا توجہ کرے سن جملے دے ہوتے ہیں انہیں انہیں نکتہ کیا ہے ہیک لقچوی ہزار پیغمبر کم و بیش دنیا دے ہوتے تشریف گھنن اللہ نے نبیوں کو بھیجے رسولیں کو بھیجے امت دے ہدایت واسطے انبیاء آکے انہیں کو ہدایہ لیتی ہے ہیک نبی جرولِ آونِنہا انہیں تو بعد اگر قدیہ نبی آونِنہا تجھ پہلے نبی دی نبوت منسوخ ان دی شریعت منسوخ یعنی اگر آدھینی سمجھو جملے کو سادھی الفاظ دے اندر اگر قوم آدھی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ انہیں تو بعد موسیٰ علیہ السلام جلولِ تشریف گھنن قوم لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو چھوڑ دیتے قوم آکے لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ انہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام تو بعد جلولِ عیسیٰ علیہ السلام تشریف گھنن والقوم آکے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پہلے نبی دی شریعت منسوخ تھی گئی ہیک نبی اپنے دور دے اندر ہم لوگ انہیں تعریفان پہ کریں دے ہن جلے دوجہ نبی آگئے لوگ ان دوجہ نبی دے ان تعریفان شروع کر دیکھتے ہیں ہیک ہیک دور دے اندر کئی کئی نبی ہن کئی کئی علاقے دے نبی ہن اللہ اپنے آکھ نبی کو محمد مصطفیٰ کو خاتمان نبی جین بڑھے کیوں ایمہ سے رب فرمائے آئے محبوب پہلے انبیاء بھیجے آمی ہیک نبی آوے ہاں یا تعریفان کرندی ہن ولو تو بھرد جنبی آوے ہاں پہلے نبی انا تعریفان چھوڑ کے کوم نجھے نبی دی تعریف کرندی ہے پہلے نبی دا قلمہ چھوڑ کے کوم نجھے نبی دا قلمہ پڑھ دی ہے پہلے نبی دی شریعت کو چھوڑ کے کوم نجھے نبی دی شریعت دےوتے عمل کرندی ہے میں رب چہندہ آئے محبوب تھا کو خاتمان نبیین بڑھا سوارے بعد کہکو نبینا بلنا میں رب چاہتا اے محبوب قیامہ تک تو شاہی نبی ہو اور قیامہ تک توڑا ہی تعریفات ہی گئے سبحان اللہ میں رب چاہتا اے محبوب قیامہ تک تھوڑا ہی ملاد منیدہ رہے بنجے قیامہ تک لوگ حضر رہے بنجن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامہ تک لوگ حضر رہے بنجن لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اللہ اکبر رب نے خاتم النبیجین بنا کے بیجے نبوہ دتاج ہمیشہ ہمیشہ واسے رب نے پاک نبی کو عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب سری آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب این کتاب تو بعد کوئی کتاب نہیں آمنی این کتاب دے اندر کیا ہے شریعت دے حقام این کتاب دے اندر این کتاب دے اندر پاک نبی دی عظمت ہے پاک نبی دی عظمت ہے پاک نبی دی عظمت ہے شدہ مدہ زبرہ زیرہ شان تیری رچ آیا آمالو کا خبر نتائی خاصا نمزہ پا این کتاب دے اندر پاک نبی دی شان ہے مَا قَنَ مُحَمَّدُ نَبَادِ مِنِ جَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَهُ النَّبِجِينَ احمد الرسول اللہ یا ایوہ النبی جو اِنہ ارسان اللہ کا شاہدہ وَمُبَشِّرہ وَنَزِيرہ وَمَا ارسان اللہ کا اِلَّا رَحْمَتِ اللَّهِ عَلَمِينَ پر دے ونجھو پورا قرآن این قرآن دے اندر پاک نبی دی عظمت رب فرمائے اے محبوب تواقو آخری نبی بلاتے بھیجے میں اور جنہی کتاب تھواریوں کے نازل کتی میں اور کتاب بھی آخری کتاب ہے اے محبوبی کتاب تو بعد کوئی کتاب نہ ہو سی کیا مد تک ہی کتاب دی تلاوات تھی سی اے محبوبی کتاب دے اندر پڑے اشانہ ہیں کیا مد تک ایک کتاب پر ہندی رہنے سی پڑے اشانہ بھی آن تھی جارہا قیامت تک عظمت مصطفیٰ کوئی روکے زور لاوے اپنا ٹل لاوے لیکن ملاد قیامت تک ملائے آئے صدایں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے آقا کا ملاد ہوتا ہے نسار تیری چہل پہل پہ ہزار وید ربی الول سوائے بریس کے جہاں میں سبی تو خوشی آمنہ آئے قیامت تک اہل ایمان حضور دمیلاد منہ دے رہے میں آخری جملے جڑے آکھیں ہن عرض گتا ہمیں حالات حاضرہ دے مطابق میں اپنی گفتگو دا آغاز جڑی آخری گفتگوے او اے ہے ہیک لکھ چوہی ہزار پیغمبر کم و بیس اللہ نے دنیا دوتے بھیجن ہر نبی کو مننا سارے باستے ضروری اور لازمی ہے انہیں نبیوں نے دوتے جو جہاں کتابوں نازل کتے گئے ہیں جو جہاں صحیفیں نازل کتے گئے ہیں انہیں کتابیں انہیں صحیفیں دے دوتے ایمان گھنانا سارے باستے ضروری اور لازمی ہے اسا قلمہ لا الہیلاللہ وحمد ورسول اللہ پر دے ہیں لیکن عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برحق نبی منے دے ہیں انہیں دوتے جو جہاں کتاب نازل کتے گئے انجیل کو بھی برحق منے دے ہیں اسا قلمہ لا الہیلاللہ وحمد ورسول اللہ پر دے ہیں لیکن موسی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برحق نبی منے دے ہیں ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برحق نبی منے دے ہیں ہر نبی دے ہوتے ایمان بھی نامنا ضروری اور لازمی ہے اور ہر نبی دے عدب احترام ضروری اور لازمی ہے جہاں پاک نبی دی توہین و کفر ہے انہیں ہر نبی دی توہین و کفر ہے بتا کوئی شخص آکے عیسائی سارے نبی دی توہین کرنن اسا انہیں دے نبی دی توہین کرنن نا وہی سارے نبی ہے بتا کوئی شخص آکے یہودی سارے نبی دی توہین کریں اساں انہیں دی نبی دی توہین کروں نا وہی سارے نبی ہیں اے جملہ یاد رکھے شکے کہیں نبی دی توہین کفر ہے ذرا برابر دی پاک نبی علیہ السلام دی ذات دے اندر توہین دا جملہ ہوئے یا کہیں بے نبی دی توہین ہوئے اوہ کفر ہے حتیٰ کہ پاک نبی علیہ السلام دے نالین مبارک جتی مبارک کن اگر کوئی بندہ حقارت دی نگاہ دے نال جتڑی آکے وہ کافر تھی دے وہ کافر تھی دے اور پاک نبی علیہ السلام دا لباس مبارک اگر توہین حقارت دے تارتے کوئی بندہ پاک نبی دے لباس کو میلہ آکے میلہ آکھن دے نال بھی وہ کافر تھی دے آلہ حضرت اشتاہ امام محمد ازاق محمد رحمت اللہ توجہ جملہ ہے آلہ حضرت اشتاہ امام محمد ازاق خان فاضل بری رحمت اللہ وقت دے امام ہنبہ محققہ دے آواز بہتنے تھی نہیں بنا فریقہ کر دینا سبھی کر دی آواز آئی سب اچھا اشتاہ امام محمد ازاق خان فاضل بری رحمت اللہ سوال پیدا تھی نے میلے ذہن دے اندر بھی سوال توہلے ذہن دے اندر بھی سوال کیا ساں کتاب ہم پڑھ دے ہیں پاک نبی علیہ السلام دا لباس مبارک دا تذکرہ تھی کتاہیں آواز میلہ آلہ حضرت اشتاہ امام محمد رضا خان فاضل بری رحمت اللہ آپ نے پوچھا گیا حضور والا اگر کتاہیں آئی ونی جملہ پاک نبی دے لباس کو اسا میلہ نہیں سے آکھ سکتے حضور دے لباس کو میلہ نہ آکھوں اتبال کیا آکھوں ہائے ہائے عاشق پشتہ عشق و محبت آلہ حضرت نے جواب دیتے سوال کرنے میں پوچھے حضور دے لباس کو میلہ نہ آکھوں تبال کیا آکھوں آپ نے فرمائے مطین دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے مطین دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے میلہ نہیں سے آکھ سکتے اے عاشق کا جواب ہے حضور جنال محبت ہوئے کہ ای محبت ہوئے اللہ اکبر صحابہ اکرام نے پاک نبی علیہ السلام دنال کیم محبت کیتی ہے صحابہ اکرام نے پاک نبی علیہ السلام دنال کیم وفا کیتی ہے رب نے پاک قلام سپارہ نمبر اٹھاوی سورہ منافقون دے اندر اشارت فرمائے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اکر سبحان اللہ ایک جنگ تو واپسی تھا یہ پاک نبی علیہ السلام دیں صحابہ اکرام بھی موجود ہیں قافلہ واپسی اندر پر مدینہ دیں عبیب نے عبداللہ بن عبائی منافق ہا اپنے آپ کو مسلمانیں بھی صفحے شمال کریں رہا لیکن ہا منافق جنگ تو واپسی تھا یہ دوسری حافہ دا جھگڑا تھے مقتصر کرنا پہا انہیں دوسری حافہ دے بھی چھو ایک اوہا جرا عبداللہ بن عبائی دا یار ہا یعنی اون دے وی تی منافق دا لیبل ہا عبداللہ بن عبائی اپنے یار دی حمایت کی تیئے یار دی حمایت کریں دی ہوئے عبداللہ بن عبائی منافق شخص اون کیا کہ اون اے جملے بولین اون اکھے آئے مدینہ آلے انسار اجرے مکہ کے نوائن مہاجر انہیں کو تسا پنا ری تیئے انہیں کو تسا عزت لی تیئے تسا انہیں کو مقام لی تین تسا انہیں کو اپنا جوٹھا کھانا لی تین تسا اگر انہیں دیا تامون نا کروا انہیں دنال تے مہاجر نکل من جنہا مہاجرین دی صافیچ ابو بکر بھی شامل ہیں مہاجرین دی صاف دیوچ حضرت بھائی فاروق بھی شامل ہیں مہاجرین دی صاف دیوچ حضرت عثمان غلی بھی شامل ہیں مہاجرین دی صاف دی اندر مولا علی بھی شامل ہیں مہاجرین دی صاف دلے جو پاک نبی بھی شامل ہے عبداللہ بن عبائی مرافق جملے آکر انہیں کو تسائیزت نہیں تھی ہے اسا مینے ہیں مدینہ ون کے مدینہ ون کے اسا انہیں زلینے کو قدینے ہیں مدینہ میں چھو اے بنین اپنے مکہ دے اندر گار چل دی چل دی پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئی ہے پاک نبی نے صدیہ صحابہ کو چند لوگ کٹھے تھے اور چند لوگیں آکھے عبداللہ بن عبائی اے بزرگ شخص ہے جوٹ نہیں ملے جملے نا کے حسن اللہ اکبر پاک نبی علیہ السلام نے معاملہ رفع دفع کر لی تے لیکن عبداللہ بن عبائی منافق دا پتر جنانا عبداللہ ہا اندھے کنے میں چھو خبر گئی ہے کہ میرے اب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات دے خلاف نازیبہ والت جملے استعمال کی تن جملے پتر کو پتہ لگے پتر آگئے مدینہ دے دروازے دے ہوتے کھڑا تھی گئے کھڑا تھی کہ ان کو تلوات چاگی دیئے جنہوں نے اب بہائے عبداللہ گریبان پکڑ گئے سی عبداللہ گریبان پکڑ کے پتر آگئے میں سنے کہ تاہے جملے آکھن اب بہائے کہ نا نا میں پاک نبی دے خلاف اے جملے نہیں آکھے پتر آگئے میں ضرور سنے تاہے جملے آکھن تاہے آکھے یا دنیا آکھا تو مکردہ پئی لیکن ہی موقع دے ہوتے اتھائی کھڑے کھڑے تھی تھی کہ اگرچہ تو اب بہائی میں وہ اپنی زبان نال آکھ میں ضلیلہ پاک نبی عزت سبحان اللہ اے جملے آکھ جیتاک اے جملے ناکھ سے مدینہ دے اندر نہ ویان لیسے تیری جان نہیں چھٹ دی تلوار میرے ہاتھ دے اندر ہے سر قلم کرنے ساں آکھ میں ضلیل ہاں پاک نبی عزت علیہن آکھ میں ضلیل ہاں صحابہ عزت علیہن آکھ میں ضلیل ہاں امان علی عزت علیہن وہ جوت بلینا رہ گئے آخر کاروکو آکھنا پائے گئے ہاں میں ضلیل ہاں اللہ دنبی عزت سبحان اللہ اے جملے آکھنے پائے گئن پتر اے جملے اکھوائن بل پتر مدینہ دے اندر آمان لیتے لوگیں تو اجمی شک کہا کہ عبداللہ اپنے عبد دنالے چلنا سلوک نہیں کیتا ہونے عزت دا ماملہ اللہ نے فیصلہ فرما لیتے اللہ نے قرآن نازل فرمائے ولی اللہ لعزت والے رسول ہی ولی المؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون عزت اللہ وست ہے عزت اللہ دے رسول وست ہے عزت ایمان لے وست ہے انہیں منافقین کو کیا پتا نبی دا کیا مقام ہے منافقین کو کیا پتا نبی دا رتبہ کیا ہے نبی دا رتبہ اہل ایمان جاند مسلمان جاند سننے جاند رب دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا کریم ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر آمین سنبا